ارے لانو جی میرے بیلوں کے سامنے سے ہڑ جاؤ میں کھیت کی جتائی کر رہا ہوں ہڑ جاؤ کیسے تم جمین میں نیچے بیٹھ گئے بجائے تو بتاؤں کیا بات ہے ارے مہدی جی جانتے سب کچھ ہو اور جانبوچھ کا رنجان بنتے ہو مہدی جی کل آپ نے مجھ سے باتا کیا تھا کہ صبح ہی میرے کھیت کی جتائی کرو گے لیکن آج میں نے دیکھا تم بابا رام دیب جی کے کھیت کی جتائی کر رہے ہو میرے کھیت کی جتائی کیوں نہیں کر رہے ہو یہ بتاؤ لانو جی بے باندو کی تو باتیں کیا مت کر رہا کرو میں نے تم سے کیا کہا تھا کل میں نے کہا تھا کہ صبح ہی میرے گھر آ جانا صبح ہی اپنا دونوں لوگ میرے ہلوائل کو لے کر آپ کے کھیت کی جتائی کرنے کے لیے چلیں گے لیکن تم میرے گھر پر نہیں آئے میں نے تمہارا نو بجے تک انتجار کیا پھر بابا رام دیب جی میرے گھر پر آ گئے یہ بولے چل کر میرے کھیت کی جتائی کر دو تو میں ان کے کھیت کی جتائی کرنے کے لیے چلا آیا اور جیسے ہی میں نے بابا رام دیب جی کے کھیت کی جتائی کرنا شروع کی تم یہاں پر آ گئے بولے میرے پہلے کھیت کی جتائی کرو ایسا کیسے ہو جائے گا صبح پہلے کیوں نہیں آئے آپ چلو مودی جی لالو جی آپ کے گھر پر نہیں آئے تھے میں تو آپ کے گھر پر آج صبح گیا تھا آپ نے مجھے یہ کہہ کر بکا دیا کہ دھوڑی دیر بعد گھر پر آنا اور یہاں آ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بابا رام دیب جی کی کھیت کی جتائی کر رہے ہو راہوں نے اسے صبح نہیں کہتے رات کے تین بجے تم میرے گھر پر پہنچ گئے اندھیرہ دا چاروں طرف تو گیا رات کے تین بجے میں ہلوے لے کر آ جاتا کھیت پر تمہارے اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ دیر بعد آنا اب تم آ رہے ہو جب میں بابا رام دیب جی کی کھیت کی جتائی کرنے لگا ارے بھئی لالو جی تو میرے گھر پر آئے نہیں اور تم آئے رات کے تین بجے بابا رام دیب جی بنکل صحیح ٹیم پر پہنچے میرے گھر سمی کے نو بجے لگ بگ میں ان کے ساتھ چلا آیا کھیت کی جتائی کرنے کے لیے ارے لالو جی تو آپ تو ہر جاؤ آپ نیچے جمین میں سے اب تو بابا رام دیب جی کی کھیت کی آدھی جتائی ہو چکی ان کے پورے کھیت کی جتائی ہو جانے دو پھر آپ اپنے کھیت کی جتائی کروا لینا جتائی کیوں نہیں کرتے اب دیکھو ایک دل پہلے میں نے قائد گیا تھا پھر بھی یہ بابا رام دیب جی کے کھیت کی جتائی کرنے کے لیے چلے آئے حالانکہ صبح میں نہیں پہنچا صبح انہوں نے مجھے بلایا تھا لیکن کم سے کم میرا انتجار تو کرتے ہیں لالو جی برا متمنہ یہ آپ کا کتنی دیر انتجار کرتے ہیں ارے صبح سے نو بجے تک تو انہوں نے انتجار کیا جب آپ نہیں آئے تو یہ میرے کھیت کی جتائی کرنے کے لیے آئے اگر آپ نہیں آتے تو تو ان کی تو آج کی کمائی چلی جاتی اور بھائے لوگو بیڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اُلڑ دو بابا رام دیب جی ساری کی ساری مڈر اس آنوں سے بھری کڑھائی میں اُلڑ دو اور ہلکے ہلکے مڈر کو اُلٹو کئی مڈر گرنا جائیں ارے موڈی جی ہلکے ہی ہلکے تو مڈر کو اُلڑ رہا ہوں کڑھائی میں لیکن موڈی جی ایک بات بتاؤ اس کڑھائی میں کتنے طریقے کی سبجی ملاوگے کتنے طریقے کی سبجی ملا کر مکس سبجی بناوگے بابا رام دیب جی آپ آم کھانے سے مطلب رکھو پیڑ مت کنوں میرا کہنے کا مطلب ہے یہ مکس سبجی جب بن کے تیار ہو تو کھانے سے مطلب رکھو اس میں کتنی طریقے کی سبجی ملا رہا ہوں میں یہ مت دیکھو ارے اس میں میں نے ٹمانٹر آلو مٹر یہ سب چیزیں تو ملا دی یوگی جی کے پاس کریلے رکھے ہوئے کریلے بھی ملاؤں گا اس میں ارے موڈی جی اس مکس سبجی میں کریلے مت ملاو نہیں تو ساری کی ساری سبجی کر بھی ہو جائے گی کریلے تو میں کھاتا ہی نہیں ہوں یوگی جی یہ مکس سبجی ہے اس میں تو ساری کی ساری سبجی کتنی دیر سے تھالی لیے کریں ہم اور یوگی جی ایک بات بتاؤ ایسے تو ہم آلو بھی نہیں کھاتے تو اس کا مطلب موڈی جی سے ہم آلو ڈالنے کو بھی منع کریں گے اس مکس سبجی میں لانو جی یہ بات تو تم نے بہت اچھی بولی میں یہ تو مکس سبجی ہے اس میں تو ہر طریقے کی سبجی مجھے ملانے ہی پڑے گی جب یہ بن کے تیار ہوگی جب تم اسے کھانا شروع کرو گے تو تم سب لوگ انگلی چانتے ہوئے رہ جاؤں گے راہو لائزی بیڑے رہو گے تم بالکل سائتہ نہیں کر با رہے ہو دیکھو بابا رامدیب جی کتنی محنت کر با رہے ہیں مکس سبجی بن مانے میں ارے موڈی جی بتاؤ تو کیا کرنا ہے کوئی کام تو بتاؤ میں تو آپ کے پاس ہی میں بیٹھا پڑا ہوں وہ دیکھو اگلے زور کیجری بال جی تو تھالی لیے ہوئے کھڑے پڑے ہیں یہ موڈی جی کے ہاتھ کی بنی مکس سبجی کھانے کو مل جائے گی دو گھنٹے ہو گئے ہاتھ میں تھالی لیے کھڑے کھڑے بیسے ایک بات بولوں اکھلیس دو گھنٹے تو ہو گئے کھڑے کھڑے لیکن کڑھائی میں سے خوزبو بہت اچھی آ رہی ہے جب اپنا لوگ یہ مکس سبجی کھانا شروع کریں گے تو بہت مچائے گا کھاتے ہوئے اور کیجری بال تم سب لوگوں کو یہاں پر دعوت پر پنایا ہے تو کیا میں تمہیں ایسی دعوت کلا دوں گا میں نے تم سے کہا نہیں دیکھنا آج انگلی چاڑتے رہ جاؤ گے اور بھائی لوگوں کو بینیو گولیک کرو چینل کو سبسکراب کرو راہل جھوڑ سے کیچو اس بارٹر پمپ کو جھوڑ سے کیچو طاقت سے کیچو کئی سے کیچ رہے ہو تم صحیح طریقے سے اس بارٹر پمپ کو کیچی نہیں پا رہے ہو ارے مودی جی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک تو آپ کے بارٹر پمپ سے ہم اپنے کھیت میں سچائی کرنے کے پیسے دیتے ہیں اوپر سے اس بارٹر پمپ کو آپ ہمی سے کھچ باتے ہو ارے لالو جی گرے گرے مو دیکھ رہے ہو تھوڑا سا دھککہ لگا دو اس بارٹر پمپ پہ بارٹر پمپ بلکل کھچے سے نہیں کھچ رہا ہے دیکھو راہل میں تمہیں سامسی جانا پڑتا ہے میں پیچھے سے دھککہ لگاتا ہوں یہ بتاؤں اس بارٹر پمپ کو اکیلے میں کھیچ کر تھوڑی لے جاؤں گا تمہارے کھیت پر جلدی سے اس بارٹر پمپ کو کھیچ کر اپنے کھیت پر لے جارو تمہارے کھیت کی سچائی کرنے کے بعد مجھے لالو جی اور بابا رامدیب جی کی کھیت کی سچائی کرنا ہے جلدی کھیچ ہو اس بارٹر پمپ کو ارے مودی جی کم سے کم اچھی طریقے سے دھککہ تو لگاؤ میرا بیٹا اکیلے ہی کیچ رہا ہے پوری طاقت سے اس سے کچھی نہیں پا رہا ہے یہ بارٹر پمپ آپ دھککہ تو لگاؤ سہی سے سونیا جی جتنا مجھے دھککہ لگانے کا ہے میں اتنا دھککہ لگا رہا ہوں ابھی سچائی کا آپ کا نمبر ہے اگر آپ سچائی نہیں کروانا چاہتی ہو تو اس بارٹر پمپ کو چھوڑ دو دیکھو یوگی جی اکیلے ہی کھیچ کر لے جائیں گے اس بارٹر پمپ کو اپنے کھیت پر ارے مودی جی آپ بار بار وہ یوگی جی اور بابا رام دیب جی کے کھیت کی سچائی کی بات کر رہے ہو ارے میں بھی تو کھڑا ہوں یہاں پر میں تو ان یوگی جی اور بابا رام دیب جی سے پہلے کھڑا ہوا ہوں میرے کھیت کی سچائی ہونا ہے اس راہول کے کھیت کی سچائی کے بعد راول اگر تم صحیح طریقے سے اس بارٹر پمپ کو نہیں کھیج پا رہے ہو تو چھوڑو میں اپنے کھیج پر کھیج کر لے جاتا ہوں اس بارٹر پمپ کو سچائی کے لیے ارے مودی جی بے آپ نے بارٹر پمپ سے سچائی کے ریڈ بہت بڑا دیئے ریڈ تو کم کرو آپ آپ ایک بیگہ کھیج کی سچائی کے پورے پانچ سو روپے لیتے ہو گاؤں میں کسی دوسرے کا بارٹر پمپ نہیں ہے اسی کا تو فائدہ اٹھاتے ہو آپ یوگی جی میں تم سے جبردستی کرتا ہوں اگر تمہیں مجھ سے سچائی نہیں کروانا ہے تو مت کرواؤں یوگی جی ابھی دھڑاگے کی بارٹر پمپ لے کر گھر بیٹھ جائیں گے کوئی سچائی کروانے والا نہیں ہوگا کھیجوں میں لبا لب پانی ہو جائے گا بہتو جب تک بارٹر پمپ نہیں ہو رہی ہے تب تک لوگ سچائی کروان رہے ہیں کیونکہ بینا پانی کے کھیج سوک رہے ہیں اور بھائے لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو کیا بات ہے مودی جی اکھلیس راحل کیا بات ہے اسی طریقے سے ہرتال کروگے ارے میں تو ایسے برباد ہو جاؤں ہوں میری فیکٹری بند پڑی یہ سمجھے ارے کام پر چلو تم نے کیوں ہرتال کر رکھی ہے بجے تو بتاؤ کیا بات ہے ارے یوگی جی کتنی بار بتائیں تمہیں کتنی بار بتائیں جانتے سب ہو لیکن جان بوجھ کر انجان بنتے ہو ارے ہم اب دھائی سو روپے کی دیہاری میں کام نہیں کریں گے سمجھے گھر کا گجارہ نہیں ہو پا رہا ہے اگر تم دیہاری تین سو روپے کرو گے تو کام کریں گے دھائی سو روپے میں ہم کام نہیں کریں گے اگر یہ مودی جی اور راحل کرنا چاہے یہ کر لیں میں تو کروں گا نہیں بھائی ارے یوگی جی دھائی سو روپے کم ہے یا دھائی سو روپے میں کیا ہوتا ہے دن بھر کا کھرچہ بھی نہیں ہو پاتا ہے کچھ روپے بڑھا دو تب ہی کام پہ جائیں گے ہم ساپ سی بات ہے نہیں تو تمہاری مل ایسی بند رہے گی پوری یوگی جی پچھلے دو سال سے تم ہم سے دھائی سو روپے میں ہی کام کرا رہے ہو جرہ سا بھی ریٹ نہیں بڑھایا تم نے پچھلی بار کہا تھا تم نے کہ دیوالی پہ ریٹ بڑھائیں گے لیکن دیوالی پہ بھی ریٹ نہیں بڑھایا اس کے بعد تم نے کہا تھا کہ ہولی پہ ریٹ بڑھائیں گے ہولی پہ بھی ریٹ نہیں بڑھایا تم نے ارے تم ریٹ ہی نہیں بڑھاتے ہو اس ریٹ میں ہم کام نہیں کریں گے ہم ہرطال کرتے ہیں سمجھے ہرطال ہم اسی لئے کرے ہوئے ہیں کہ جب تک 300 روپے ہمیں کام کا نہیں ملے گا دیاری پورا دن کا تب تک ہم کام پہ نہیں جائیں گے سابسی بات ہے تو بلکل نہیں جاؤگے تم لوگ کام پہ نہیں جاؤگے ایسی مل بند رہے گی میری چلو ایسا کرتے ہیں نہ تمہاری نہ میری 275 روپے میں کام پہ چلو چلو 275 میں 300 تم کہہ رہے ہو 2500 روپے میں کہہ رہا ہوں 275 بیچ کے 100 روپے ہیں 275 میں کام شروع کرو ارے یوگی جی یہ باتیں نہیں چلیں گی 270, 75, 72 یہ بلکل نہیں چلے گا سیدھے اگر 300 روپے میں کام کروانا ہے کرواؤ نہیں تو ہم جا رہے ہیں سمجھے دوسری جگہ کام کرنے اب ہم ہرطال بھی نہیں کریں گے سیدھے دوسری جگہ کام کرنے جا رہے ہیں 300 میں کروا رہے ہو کہ نہیں کروا رہے ہو ایک جواب دو چلو کام تو کروانا ہی ہے اخلیس تم سب سے زیادہ بول لے ہو سب سے زیادہ بول لے ہو یاد رکھنا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ کام پہ 300 روپے میں اور بھائی لوگوں ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکراب کریں